سٹرنگ آف بناناس یعنی کیلے کی لڑیاں جب میں آپ کو اس کا کلوز اپ دکھاؤں گا تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ اس کا نام کیوں ہے اس کی لڑیاں ہیں اور لڑیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتے لگے ہوئے جن کی شکل کیلے جیسی ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا جاوہید اکبال اگر آپ کو ہوم گارڈنگ کا شوق ہے اور فردر اس کے اندر آپ کو ایسے پلانٹس کا شوق ہے جو کہ والز کے ساتھ یا کسی بریکٹ کے ساتھ یا چھت سے نیچے ہینگ کر رہے ہوں تو اس میں سے ایک پودا میں آپ کو آج دکھانے والا ہوں اس پودے کا نام ہے جی سٹرنگ آف بناناس یعنی کیلے کی لڑیاں جب میں آپ کو اس کا کلوز اپ دکھاؤں گا تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ اس کا نام کیوں ہے اس کی لڑیاں ہیں اور لڑیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پتے لگے ہوئے جن کی شکل کیلے جیسی ہے تو اس کے بارے میں آج آپ کو میں پوری ڈیٹیلز دینے والا ہوں جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہنگنگ باسکٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ لڑیاں دیکھیں یہ ہیں جی سٹرنگز لڑیاں اور اس کے ساتھ یہ جو اس کے پتے ہیں یہ کیلے کی طرح کے ہیں بنانا کی شیف کے ہیں اسی لئے اس کو کہتے ہیں سٹرنگ آف بناناس یہ جو اس کی سٹرنگز ہیں یہ میں نیچے سے کاٹتا رہتا ہوں جہاں سے کاٹتے ہیں آپ دیکھیں وہاں سے دو سے تین یا چار نکل آتی ہیں اور اور جو سنگل سٹیم میں وہ نیچے بڑھتی رہتی لیٹسے میں اس کو یہاں سے کاٹ دوں تو یہاں سے دو تین بن جاتی ہیں یہ سارے پودوں کی نارملی یہی سیکالوجی ہوتی ہے اور یہی سائنس ہوتی ہے اس کو جی اس بریکٹ کے ساتھ میں نے ہنکیا ہوا ہے دیوار کے ساتھ یہ بریکٹ ہے یہ تھوڑا سا اوپر کر کے دکھائیں جی کیمرہ اور اس کے ساتھ اس کو ہنکیا ہوا ہے بلکل ایزی لی ہے ہوا بھی آتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹکراتی نہیں ہے وال کے ساتھ تو یہ اس باسکٹ کے اندر اگرہی ہے اچھا جی اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹیزا شیڈ لبنگ پلانٹ چیک ہے آپ سٹرنگ آف بناناز یہ گوگل کر کے آپ اس کی مزید تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کلوز آپ بھی شیڈ لبنگ پلانٹ ہے اس کو ایسی جگہ پہ لگائیں جس طرح ہم نے یہ آگے دیوار بڑی ہوئی ہے اور اس کے نیچے شیڈ کے نیچے لگائے ہوئے ہیں اور یہ ہے ویسٹ سائیڈ نورٹھ ویسٹ سائیڈ تو دھوپ ادھر کام آتی ہے سورج اس سائیڈ سے جاتا ہے تو یہاں منیم دھوپ ارلی مورننگ میں آتی ہے اور اتنی دھوپ پودنگ کے لیے کافی ہوتی ہے ایک سے دو گھنٹے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو مٹی ہے جتنے بھی ہینگنگ پوٹس ہوتے ہیں ہمارے جو ہینگنگ باسکٹس جن کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر ایسی مٹی ڈالنی چاہیے جس کا وزن کام ہو اور وہ اس صورت میں ہمیں ملے گا جب ہم سائیل لیس میڈیا یوز کریں اس کے اندر میں نے پیٹ موس برمی کمپوسٹ اور کوکو پیٹ یہ تینوں کا مکسر میں آکے اس کے اندر میں نے یہ پلانٹس کو لگایا ہوا ہے اچھا اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو سٹرنگز ہیں نیچے اب میں اس کو یہاں سے کٹ نوں گا تو ابھی آپ یہ دیکھئے کہ اس کی پوری سٹرنگ کے اوپر یہ پوٹینشلز ہیں کہ یہ سا سا جڑے نکلتی رہتی ہیں اس کو آپ نے سمپلی لینا ہے اور مٹی کے اوپر نرہ مٹی کے اوپر ایسے پلیس کر دینا ہے اس کو اوپر مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی جو جڑے ہیں آٹومیٹیکلی وہ زمین کے اندر انسٹ ہو جائیں گے اور آپ کا پودا بڑھنا شروع جائے گا ایک بارہ انچ کا پودا ہو تو اس کی اندر اس طرح کی پانچ سے چھے آپ دو سے تین انچ کی کٹنگز اوپر رکھ دیں تو دو مہنے کے بعد وہ آپ کا پورا گملہ بھر جاتا ہے اور نیچے ہینگ کرنا شروع کر دیتی ہے اس باسکٹس کے لیے یہ اتنا پانچ سے چھے سٹرنگز کافی ہیں اچھا اس کی پروپیگیشن جو ہے اس کی میرے تجربے کے مطابق بارہ سال کے بارہ مہینے اس کی پروپیگیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ کٹنگ سے آپ نئے پودے بنا سکتے ہیں لیکن آج کل مونسون کا موسم ہے تو آج کل باقی پودوں کی بھی جو پروپیگیشن کا ریٹ ہے وہ بہتر ہوتا ہے موسم اچھا ہے ہوا میں نہ بھی زیادہ ہے اور جب ہوا میں نہ بھی زیادہ ہوتی ہے تو پروپیگیشن ایزی ہو جاتی ہے تو آج کل اگر آپ اس کو لگائیں تو یہ ایک مہینے کے اندر آپ دیکھے گا کہ کتنی بڑھ جائے گی اور پھیل جائے گی اور اس کو جو فرٹیلائزر ہے میں ایک سال کے بعد ڈالتا ہوں تقریبا اور وہ اچھی ہیوی فرٹیلائزر نومبر کے مہینے میں اکتوبر اور نومبر کے جب سردیاں ہوتی ہیں تو پھر پودا ایک بار فرٹیلائزر لے لیتا ہے اور اس کے بعد یہ کافی ہوتی ہے لیکن جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور اگر اس کو بارش کا پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ چونکہ فرٹیلائزر ڈرین ہو جاتی ہے تو میں اس کو ورمی واش جو لیکوڈ فرٹیلائزر ہے وہ اس کو آف این آن ڈالتا رہتا ہوں ایک لیٹر پانی کے اندر ایک سو ایمل ڈال کے تو وہ اس کو ڈالتے رہتے ہیں تو وہ اوور فیڈ بھی نہیں ہوتی اوور ڈوز بھی نہیں ہوتی اور اس کی جو صحت ہے وہ اچھی رہتی ہے لاسٹ بٹ نٹ دل لیسٹ اس پودے کو آپ جتنی کٹنگز بنا کے کٹنگز بانٹے ہیں یا چھوٹے پودے بنا کے بانٹے ہیں تو یہ پودہ بہت زیادہ بڑھتا ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ صرف آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کچھ پودوں کے ساتھ یہ سیکالوجی ہوتی ہے اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پودے کے اوپر رات کی رانی کے اوپر سام پاتے ہیں تو یہ بھی حقیقت ہو سکتی ہے اگر وہ میتھ پہ آپ یقین کر لیتے ہیں یا منی پلانٹ کا آپ کہتے ہیں کہ جی آپ چوری کر کے اگائیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے اس حقیقت کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو بانٹیں آپ بھی خوش ہوں گے آپ کا پودہ بھی خوش ہوگا اور جن کو آپ دیں گے وہ بھی خوش ہوں گے کیپ سمائلنگ ہیپی گارڈنی